موسیقی انما الاسر یسرا موسیقی ایک انتہائی محلک مرض ہے جس شخص کے اندر یہ موزی اور محلک مرض پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرتا ہے موسیقی جہاں جہاں انسان کو جسمانی طور پر متاثر کرتی ہے وہاں روحانی طور پر بھی متاثر کرتی ہے جسمانی نقصانات مثلا انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے دماغی کمزوری کا شکار ہوتا ہے اور روز مرہ کے معاملات پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جہاں تک روحانی اثرات کا تعلق ہے تو جس انسان کے اندر مئوسی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کا اللہ رب العزت پر توقل اور اعتماد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تقدیر پر ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان اللہ کی رحمت سے دن بہ دن دور ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے شریعت اسلامیہ نے مئوسی کو کفر گردانا ہے بہت سنگین گناہ شمار کیا ہے اور انبیاء کی بھی تعلیم یہی رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مئوس نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ سیدنا یعقوب علیہ الصلاة والسلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ الصلاة والسلام کو بھائیوں نے ان سے دور کر دیا تو ایک عرصے بعد اپنے بیٹوں کو ان کی تلاش میں بھیجا اور ساتھ یہ حکم دے کر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تم نے مئوس نہیں ہونا جاک اپنے بھائی کو تلاش کرو تو مئوسیوں کے چند ایک اسباب ہیں جن اسباب کی بدولت انسان کے اندر یہ مرض پہلا ہوتا ہے سب سے پہلا سبب جو مئوسی کا ہے کہ انسان اس کا تصور اس کا ذہن اس کی فکر اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بارے میں انتہائی محدود ہو جاتی جب انسان صرف ایک یا دو چیزوں کو سب سے بڑی نعمت سمجھ لے یا صرف انہی کو نعمت سمجھ لے تو انسان مئوسی کا شکار ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے اس کے علاوہ جو چیزیں جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اس کا ذہن نہیں ہوتا اس کا تصور نہیں ہوتا وہ ان کو نعمتیں شمار نہیں کرتا تو لہٰذا بجائے اپنے آپ کو سہارہ دینے کے وہ ان چند ایک نعمتوں کے کھو جانے کے وجہ سے مئوس ہو جاتا ہے مثلا آج جس چیز کو نعمت سمجھا جاتا ہے پیسہ نعمت ہے لیکن صرف اسی کو نعمت سمجھ لیا گیا ہے باکہ تمام نعمتیں انسان کی نظروں سے اوجل ہو چکی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو مالی نقصان ہوتا ہے مالی خسارہ ہوتا ہے کرو باری نقصان ہوتا ہے تو انسان انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے حتیٰ کہ پھر یہ میوسی انسان کو خود سوزی کے طرف لے جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بارے میں جب تصور وصیح ہوگا تو ایک نعمت ختم ہو جائے گی لیکن ذہن میں اس کے متبادل دس نعمتیں اور آ جائیں گے انسان کو تسلیح ہو جائے گی تو اپنے تصور کو وصیح کرنے کی ضرورت ہے دوسرا سبب کہ انسان ہمیشہ لالچی نگاہ سے اپنے والے اوپر والے انسان کی طرف دیکھتا ہے کہ میں وہ کیوں نہیں نیچے والے کی طرف نہیں دیکھتا جو لوگ بھوکے ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے جو لوگ ندار ہیں مفلس ہیں ان کی طرف نہیں دیکھتا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فہوا اجدروا اللہ تصدروا نعمت اللہ علیکم کہ جو تم سے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھا کرو جب انسان اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے اپنے سے امیر کو دیکھتا ہے اپنے سے لادلے کو دیکھتا ہے اس کی ایک کوشش ہوتی کہ میں راتوں رات اس جیسا بن جاؤ جب وہ نہیں بن پاتا تو میوس ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے میرے پاس سب کچھ کیوں نہیں ہے حالانکہ یہ چیز اگر وہ نیچے والے کی طرف دیکھے کہ بچارہ بھوکا سوتا ہے اس کے پاس وسائل کی کمی ہے تو انشاءاللہ اس کو بہت سہارا مل جاتا ہے تیسرا سبب میوسی کا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمزوری دنیا کے ایک مثال دیتا ہوں انسان کا تعلق اگر کسی باعثر شخصیت کے ساتھ ہو جائے تو انسان پریشانیوں سے ازاد سمجھتے ہیں کہتا اگر کوئی مسئلہ بانگیا ہے میں فلان وڈیرے کو فلان چوہدری کو فلان سرکاری افیسوں کے فون کروں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا میوسی نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتاوا میرے فلان چوہدری کے ساتھ تعلق ہیں فلان باعثر شخصیت کے ساتھ تعلق ہیں تو میرے بھائی جس کا اللہ رب العزت جو کہ مالک الملوک ہے اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہو جائے وہ انسان میوس کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تعلق میں کمزوری ہے اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا تو انسان کبھی میوس نہ ہوتا اس لیے وہ یہ کہتا وہ یہ سوچتا کہ میرا تعلق تو مالک الملوک کے ساتھ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اس دنیا کا خالق ہے انسانیت کا رازق ہے میرا تعلق اس کے ساتھ ہے اس کے ہوتے ہوئے گبرانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آخری سبب کہ انسان وقت سے پہلے بہت کچھ لینا چاہتا ہے ہر چیز کا ایک وقت متین ہے جو کہ تقدیر ہے جب اسے متعلقہ چیز وقت سے پہلے نہیں ملتی تو وہ انسان میوس ہوتا ہے اتنا میوس ہوتا ہے کہ مجھے میرے مطلوبہ وقت جو میں نے تعین کیا تھا اس وقت چیز کیوں نہیں ملی حالانکہ ہر چیز کے آنے جانے کا ایک وقت ہے اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں تو انسان کبھی میوس نہ ہوتا اللہ رب العزت ہمیں میوسیوں سے کوسوں دور رکھے اور امید اور یقین کی دولت ہمیں عطا فرمائے ہمیں عطا فرمائے